ادھر آسٹریلیا کے جنگلات میں لگنے والی آگ پر چار روز بعد بھی قابو نہ پایا جا سکا آگ نے ساڑھے دس لاکھ اکڑ کے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے ایک سو ساٹھ گھر تباہ اور تین افراد ہلاک جبکہ درجنوں گاڑیاں خاکستر ہو چکی ہیں علاقے میں فائر ایمرجنسی نافذ ہے آسٹریلیا کی نیو ساؤتھ ویلز کے شمال مرشے کے علاقے میں واقع جنگلات اور کھیتوں میں آٹھ نومبر سے لگیا ساڑھے دس لاکھ اکڑ تک پھیل چکی ہے جس کے نتیجے میں تین افراد جھلس کر زندگی کی بازیہار گئے درجنوں گاڑیاں جل کر خاکستر ہو گئے ہیں خوفناک آتیزدگی کے باعث نیو ساؤتھ ویلز میں ڈیڑھ سو اور کوئنس لینڈ میں دس سے زائد گھر تباہ ہو گئے ہیں اور آگ سے متاثرہ علاقوں سے سینکڑوں افرار اپنا گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقام پر منتقل ہو گئے ہیں ادھر انتظامیہ نے آئندہ ایک دو روز میں صورتحال مزید خراب ہونے کا خطشہ زائد کیا ہے اور موجودہ گھمبیر صورتحال کو دیکھتے ہوئے تجنی کے علاقے میں فائر ایمرجنسی نافذ کر دی نیو ساؤتھ ویلز کی پیمیر گلیڈیز بیری جیکلن نے پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ تباہ کن موسمیاتی صورتحال کا مطلب ہے کہ چیزیں بہت تیزی سے تبدیل ہو سکتے ہیں اس موقع پر فائر سرویس کمیشنر شہن فیٹ سیمس نے کہا کہ شہری جنگلات میں لگی خطرناک ترین آپ کا سامنا کر رہے ہیں جو اس قوم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تب آپ ان صورتحال روائی کی ترس تیلگ ہے اسم ویدیدی دیتیگی خوشی رو خوبصورت موسمی موسمیруг تکڑیوات سصوال کے باتربارات ٹوینی موسمی کنید گلیٹم واقعی میری خواهج نیویس کنید 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 واقعی درین پڑی، جا چیزین موسمی خاشتی کنید کنید